بات آج سبر شکر پہ ہو رہی تھی آپ نے بہت ساری چیزیں بھی ہمیں بتائیں ایڈ نوٹس کیا ہوں گے کہ کس طرح ہم جو ہے کیونکہ میں نے وہی بات کی کہ ہم لوگ سنتے ہیں سوچتے ہیں کہ ہاں کریں گے لیکن جیسی دنیا میں نکلتے ہیں ادھر سے پرابلم ادھر سے پرابلم ہمارے پاس سبر بھی چلے آتا ہے اور شکر بھی چلے آتا ہے کیا ایڈ نوٹس ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن میں ایک آپ کے سامنے حدیث رکھوں گا اور کوشش کیجئے کہ آقا ہم اس پر عمل کر لیں تمہارے اندر سمام چیزیں پیدا ہو جائیں گے حضی سے پاک میں آتا ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب صبح ہوتی ہے نا صبح تو جسم کے ہر آزاز ہیں اس زبان کے آگے ہاں جوٹے کھڑو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم سیدھی رہو گی تو ہم سیدھے رہیں گے اگر تم تیڑے ہو جاؤ گی تو ہم تیڑے ہو جائیں گے تو اس سے مراد کیا ہے کہ انسان کو وہی بات آپ نے کہا ہائے اس کو یہ ملا ہے مجھے نہیں ملا تو آپ سب سے پہلے تو زبان کو کنٹرول یا زبان کے صبر کو دیکھیں جب آپ اپنے کردار کو اس طرح لے کے آئیں گے کہ اپنے جو چیز آپ کو نظر آتی ہے چاہے ہاتھ ہو چاہے پیر ہو تو سب سے پہلے آپ کی زبان ہے جو آپ کا ساتھ بھی دیتی ہے اور آپ کا ساتھ نہیں بھی دیتی ہے اگر آپ اس پر کابو پا لیتے ہیں اور صبر کرنا سیکھ جاتے ہیں تو آپ اور چیزوں میں بھی صبر کرنا سیکھ جاتے ہیں تو میری گزارش یہ کہ کوشش کیجئے کہ اپنے زبان کا استعمال صحیح کیجئے پھر آپ کے نظر کے طاقت پیدا ہو جائے